السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورت الشمس انشاءاللہ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سسٹر ہواست آج نمبر 11 کونسی سسٹر کریں گی جی مہم اسلام علیکم وعلیکم السلام جی آپ مجھے یہ بتائیں یہ شروع میں کا ذابت یہ کیا ہے مہم یہ فیل ماضی ہے کاب سوال باستمادہ ہے اور باب تفقیل سے ہے کذبت ماشاءاللہ بیوٹیفول آپ کو کیسے بدہ چلا کہ باب تفعیل سے ہے مہم یہ اس پہ جو آئین کلمہ زال اس پر جو تشدید آ رہی ہے اس سے پتہ جاتا اس تشدید سے پھر آپ کو آئیڈیا ہوا کہ باب تفعیل سے ہے اچھا یہ سمود ہوں اس وقت اس کے عرابی حالت کیا ہے سمود اس وقت مرفوع حالت میں ہے اور یہ کذبت کا فائل بن رہا ہے بلکل اس لیے حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ فائل بن رہا ہے کذبت فیل کے لیے جی میں اب یہ جو شروع میں با لگا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ حرف جر ہے اور پھر اس کے آگے یہ کیا ہے یہ اسم ہے اور ہا جو ہے اس کے ساتھ مرکب اضافی یہ بن رہا ہے اصل میں یہ مضافے اور ہا زمیر جو ہے مضافی لے ہے تو یہ ملکل مرکب اضافی بنے گا اور یہ مجرور ہو جائے گا پورا مرکب اضافی با کے لیے با حرف جر کے لیے ویری گوڈ اب یہ پورا مرکب اضافی مجرور ہو جائے گا حرف جر با کے لیے اور اب یہ جار مجرور کیا مرے گا یہ جار مجرور مل کے مطالق فیل قذبت کے بن جائے گا ویری گوڈ ماشاءاللہ اب قضبط فیل اپنے فائل اور متعلقے فیل سے مل کے کون سا جملہ بنا یہ جملہ فیلیا بن جائے گا جملہ فیلیا خبریا جملہ فیلیا بن جائے گا very good ماشاءاللہ اب اس کا ترجمہ کریں قضبط سمود جھٹلایا سمود نے بتقواہ پا یہاں پہ سببیا ہے اپنی سرکشی کے سبب سے برکل ٹھیک اپنی سرکشی کے سبب سے برکل ٹھیک ہو گیا کہ قضبط سمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کے سبب برکل ٹھیک ماشاءاللہ بہترین ترجمہ کیا آپ نے نیکسٹ پہ ہم جی ماشاءاللہ اب نیکسٹ پہ ہمارے ساتھ جی کون سی زیسٹر ہے اسلام لیکم والیکم جی آپ مجھے بتائیں کہ یہ شروع میں جو اس یہ زال کے اوپر جزم تھی اس کو جوڑ کے پڑھنے کے لیے یہ نیچے زیر ہے یہ کیا ہے اس جو ہے یہاں اس میں زرف زماں ہے اور مزاف تو طور پہ آیا ہے بکل ٹھیک اب ایم با آسا یہ کیا ہے جی ایم با آسا جو ہے یہ مزافن علی اس کا لیکن یہاں جو ہے وہ فیل پہلے اس کو فیل بیان کر لیتے ہیں یہ فیل ہے فیل ماضی فیل ماضی واہی مذکر غائب جی اور اس کا باپ ہے باب انفیال اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے جی با آئین سا با آئین سا اور یہ باب انفیال سے ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اشقاہ جو ہے یہ کیا بنے گا ٹھیک ہے اس فیل کیلئے کیا بنے گا تو یہ پہلے یہ بتائی کون سا مرکب لگ رہا ہے آپ کو یہ مرکب اضافی ہے جی اور اشقاہ جو ہے یہ مذاہر اس میں ترہن جی جی اس میں ترہن جی جی اس میں ترہن جی جی اس میں تفضیل کا یعنی کہ سیگا ہے یہ بلکل ٹھیک اور یعنی کہ اس میں برد سپرلیٹیو ڈگری کا اس میں وہ پہلو آئے گا کہ سب سے زیادہ اس طرح اشقاہ ہوگا بلکل افعلو کے وزن پہ ہے تھا یہ اشقایو تو وہ پھر جا کے اوپر کا دمہ تھا تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یعنی اکس کا رول اپلائے ہوا سوری واو تھا تو وہ پھر اشقایو تو پھر واو کے اوپر پیش دیونے کی جیسے وہ علف میں بدل گیا ٹھیک اور ہا کے ذریعے سے کیا میں بتایا کہ یہ مذاہر میں لے ہوگا اب یہ جو تھا نا یہ اشقایو میں آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں اشقایو واو کے اوپر پیش تھا تو اب کیا بنے گا یہ ایم باسا کے لیے جی یہ ایم باسا کے لیے یہ فائل بنے گا فائل بنے گا بلکل کیونکہ وہ حال کے راقہ میں تھا بلکل ٹھیک ماشاءاللہ اچھا اب جیسے کہ آولیڈی آم ماشاءاللہ نے بتایا تھا کہ یہ ضرف زمان ہے اور یہ مداف بن کر آتا ہے تو اب ایم باسا پورا جو فیل ہے فیل ماضی اپنے فائل کے ساتھ ملیتے پورا فیلیا مداف الائی بن جائے گا اس کے لیے مضاف الائی مطلق ہو جائیں گے وہ پیچھے جو نا قضابت فیل کے لیے یہ بلکل مطالق کے فیل ہے قضابت جو پچھلی آیت میں قضابت فیل ہے اس کے لیے یہ مطالق بن گیا ماشاءاللہ تو اب اس کا تجمع کریں جب کے معنیوں میں آ رہا ہے جب اٹھا سب سے بڑا شکی یا سب سے بڑا بدبخت اس کا حاج کی ضمیر جو ہے وہ کہاں جو رہی ہے قوم سمود کی طرف یہ انکلوٹ رہی ہے قوم سمود کی طرف لوٹ رہی ہے بلکل یہ حقیس کیونکہ وہاں بھی دیکھیں قضابت معنیس کا سیغہ استعمال ہوا تھا بلکہ مجھے اس تم پوچھنا چاہیے تھا یہ قضابت جو ہے یہ معنیس کا سیغہ تھا وہ اس لیے کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں نا کوم کو کلیکٹیو نائن کلیکٹیو نائن جو ہوتے ہیں جو اسم جمع ہوتے ہیں جس کے اندر جمع کا مفہوم ہوتا ہے جیسے قوم ہو جائے جماعت ہو جائے بستی ہو جائے تو وہ جو ہے معنیس کی طرح ٹریٹ کیا جاتے ہیں مزکر کی طرح بھی ہاں وہ غیر منصرف بھی تھا اس لیے اس کے پر تنمی نہیں تھی تو کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے یعنی مزکر بھی فیل آ سکتا ہے اور معنیس بھی آ سکتا ہے پر زیادہ تر معنیس ہی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے یعنی کہ ہمیشہ معنیس ہی اس کے پیچھے آئے گا مزکر بھی آ سکتا ہے یعنی یہ جو کلیکٹیو نائنز ہوتے ہیں اسم جمع ان کے لیے جو فیل ہے وہ مزکر اور معنیس دونوں طرح سے آ سکتا ہے بلکہ اس کی ایکسپلینیشن میں نے جب ہم لوگوں نے جمعہ فیلیا میں فائل کو پڑھا تھا فائل تو جمعہ فیلیا میں آج تھی کہ مجھے لیکچر نمبر نہیں یاد تو اس میں میں نے یہ ایکسپلینیشن ڈیٹیل سے دی ہوئی ہے کہ اس میں کیا کیا اس طریقے کار ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ کذبت جائز ہے کہ وہ کیونکہ سمود ایک کلیکٹیو نائن ہے تو وہ اس لئے معنیس آیا اب یہ ہا کی ضمیر بھی اس لئے معنیس آئی یہ سمود کی طرف جا رہی ہے تو اور کیا تھا اس میں بات کہ یہ ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا بدبخت اس کا مطلب اس قوم کا بدبخت تو یہ قوم میں نے اس لئے بریکٹ میں لگ دی تاکہ یہ مرکب اضافی یعنی اس کا سب سے بڑا بدبخت یعنی اس قوم کا اس لئے اس لئے لگا جائے گا کیونکہ مرکب اضافی ہے دیسکر ماشاءاللہ بہترین ہوگا ایک اور چیز چھوٹا سا پوائنٹ یہ بیچ میں کسی اور کبھی ایس پیکر جی آپ بتائیں اس لئے کیا کہتی جی اشکار جو ہے وہ اس میں فائل کا سیگل مذکر ہے نا یہ تھوڑا سا اس کو مذکر کے طور پر اس کو ہے نا یہ مذکر ہے یہ کیونکہ یہ مذکر ہے یہ مذکر ہے یہ معنیس نہیں ہے صرف ہاں کی ضمیر معنیس ہیں آدھنا کے وزن پر اس کے بارے میں آپ چیک کر کے بتاؤں گی لیکن یہ مذکر کے لئے استعمال بہت ہوتا ہے میں چیک کرلوں گی پھر بھی ایک بار دوبارہ کنفرم کرلوں گی کہ یہ معنیس کے طور پر ہے یا مذکر کے طور پر ہے مجھے بھی اتنا کنفرم نہیں ہے میں انشاءاللہ اس کے بارے میں چیک کرلوں گی مجھے بھی اتنا کنفرم نہیں ہے جی آپ کون سی سسنگ ہیں خالدہ بوری میں نے ایک پوائنٹ پوچھنا ہے اس جو ہے اس امباسا اس میں ازا جو ہے یہ شرطیاں نہیں ہیں نہیں نہیں یہ شرط نہیں ہے یہ جب شروع میں آتا ہے تو شرط ہوتا ہے میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں آہا عموماً کسی سے میں نے سنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ شروع میں ہو تو یہ شرطیاں ہوتا ہے لیکن ضرور نہیں ہے کہ ایسا ہر دفعہ ہو یہ کنفرم نہیں ہے یہ مطلب یہ ہنڈر پرسن نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی پھر ایسی سیچیشن ہوگی کہ ہمیشہ ہی شرط کا پہلو ہو کیونکہ اس کے لئے ایک زمانے کا پہلو ہے کہ جب ایسا ہوا تھا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے اس میں ایک شرط نہیں بیان ہو رہی کہ اگر وہ اٹھے گا تو یہ ہوگا دیکھیں ترجمے میں بھی ایک معفوم ہو رہا ہے کہ شرط ہوتی ہے کہ شرط ہو پھر اس کا ایک جواب و شرط بھی ہو کہ اگر یہ ہوا تو پھر ایسے بھی ہوگا لیکن یہ شرط نہیں یہ تو ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے ایک وقت بیان ہو رہا ہے کہ اس وقت ایسے ہوا تھا کہ ایک بدبخت اٹھا تھا واقع بیان ہو رہا ہے زمانہ بیان ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں کیا پیش ہوا تھا کیا واقع پیش ہوا تھا بیشتری ماضی کی طور پر بھی آتا اس کو پریزنٹ یہاں ہے زیادہ ماضی کی بات کو کر رہا ہے ازہ اور کبیرمن détہ تھا کہ یہ حال کا بھی ترجمہ دیتا ہے یہ مستقبل کا بھی دیتا ہے اور یہ ماضی کا بھی دیتا ہے ماضی کا یہ تب دے گا جب وہ ہی بات ہے کہ جب واقع بیان ہو رہا ہوگا اگر یہاں پر ہوتا نہ یہ فیل ماضی ہے لیکن اگر یہاں پر یہ واقعہ نہ ہوتا تو ہم اس کو حال یا مستقبل میں پھر اس کا ترجمہ کر سکتے تھے لیکن چونکہ یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے جو کہ حقیقت میں وقوع پذیر ہو چکا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اب ہم نے اس کا ترجمہ ماضی میں ہی کرنا ہے لیکن اگر یہاں پر بات کوئی آخرت سے ریلیٹڈ ہوتی یا دنیاوی کوئی بات ہوتی اگر دنیاوی ہوتی تو ہم حال میں ترجمہ کرتے اور اگر یہی بات اگر اگلی زندگی کی آخرت کی کوئی بات ہو رہی ہوتی تو ہم پھر ترجمہ مستقبل میں کرتے بے شک یہاں پر فیل ماضی ہوتا پھر بھی ہم ترجمہ مستقبل میں کرتے یا پھر حال میں کرتے اگر دو کنڈیشنز ہو اگر بات آخرت کی چل رہی ہو یا پھر دنیا کا کوئی معاملہ ہو لیکن اگر وہ واقعہ کوئی بیان ہو رہا ہے جو کہ ہو چکا ہوا ہے ماضی میں تو ایسی صورت میں پھر وہ ماضی میں ہی ترجمہ کیا جائے گا پھر حال یا مستقبل میں نہیں کیا جائے گا یہ اب ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب آگے پورا واقعہ بیان ہو گا کہ جب اٹھ کھڑا ہوا کون اٹھ کھڑا ہوا اس کا پھر کیا انجام ہوا یہ پورا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے تو اس لئے اب اس کا ماضی میں ہی ترجمہ کیا جائے گا اور شرط کا مفہوم نہیں ہے اس میں ٹھیک کوشش کروں گے جو بھی انفرمیشن ملتی ہے تو وہ پھر میں آپ کو انشاءاللہ گروپ میں بتا دوں گی یا پھر ہو سکتا ہے کومنٹ یوٹیوب کے کومنٹ باکس میں بھی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھ دوں انشاءاللہ چلے ابھی جو ہے نیکسٹ آیت کے لیے میں آپ کو کچھ پہلے سمجھانا چاہتی ہوں پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے نیکسٹ آیت کو اس کا سمجھ میں آئے گا کہ کیا میں آپ لوگ ذرا اور سے ذرا باس دیکھے گا کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں اگر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے کہا ان سب کو اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام کا ذکر اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا تو انہوں نے کہا ان سب کو کن سب کو ان قوم والوں کو قوم والوں کو اب کیا کہا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھی گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی یعنی جو لکھا وہ آ رہا ہے کیا وہ بات مکمل ہے یا دھوری ہے اللہ کی اونٹنی اور اس کا پانی پینا اب کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات سننے والے کو سمجھ میں آ رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات مکمل ہے یعنی یہ ایک مرکب ناکس ہے یہ جملہ تام کو لگ رہا ہے جو کہا جا رہا ہے تو یہ اب اگر اس جملے کو اب اس طرح سے بیان کیا جائیں کہ اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے کہا ان سب کو یہ تو بے کل سینٹنس ہے لیکن کیا کہا اس میں وہ بات جو خاص بات ہو رہی ہے جو کہا جا رہا ہے اس کے اندر اور وہ کیا کہا چھوڑ دو اللہ کی اونٹنی کو اور اس کے پانی پینے کو اب بات واضح ہے یا پہلی والی بات واضح ہے آپ سب اپنے مائک نیوٹ کر کے بتائیں کہ ییلو والی جو کولم ہے اس میں بات واضح ہے یا جو اوپر ریڈی کہہ لوں اس میں بات واضح ہے کس میں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ییلو والی میں بات جو ہے نا پوری سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ اس میں ایک جملے تام ہے جملے ناکس ناکس نہیں ہے مطلب اس کے اندر ادھوری بات نہیں ہے پوری بات ہے اس لئے سننے والے کو بات ہی سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک اب کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جب جیسے چھوڑ دو یہ میں میں نے ریڈ کلر میں اس لئے لکھا کہ کوئی چیزیں معذوف ہوئی ہوتی ہیں کوئی چیزیں ڈیلیٹیڈ ہوتی ہیں اور وہ پھر جو علماء جو ماشاء جو جنہوں نے بہت علم والے ہوتے ہیں اور جو بہت زیادہ وہ اس میں غروف فکر کرتے ہیں قرآن پاکی آیات پر تو بھی پھر وہ فائن کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز تھی جو معذوف ہوئی ہے جسے یہ بات مکمل معنی سمجھ دے گی تو یہاں پہ اب جو اگلی آیت ہوگی اس کے اندر بھی چھوڑ دو کا مفہوم جو ہے وہ ڈیلیٹیڈ ہے وہ محذوف ہے اور وہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بات جن کو واقعات پتا ہوتے ہیں وہ ان کے لیے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے ان کو کہ اس کے اندر بات کیا چل رہی ہے دوری بات کے اندر بھی انہیں بھی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ بات ہے کیا کس کے بارے میں بات کی جاری ہے ٹھیک جیسے کہ میں ایک مثال آپ کو اس طرح سے دوں گی کہ اگر مثال کی طور پر آپ مجھے کہیں کہ بکس کہاں رکھی ہیں اور میں صرف اتنا کہہ دوں ادھورہ جملہ یعنی کہ ناکس مرکب ناکس کہوں میس پر اب یہ پر کیا مطلب میس پر یعنی یہ مرکب جاری بن رہا ہے جو کہ ناکس ہے تو لیکن سننے والے کو بات تو سمجھ آ گئی نا کہ میس پر بات ہے میس پر بکس ہے اب مجھے بجائے اس کے میں پوری بات کہوں کہ تمہاری کتابیں میس پر ہیں پوری بات کرنے کی بجائے تو اس طرح میں بات کہاں ہی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں understood بھی ہوتی ہیں کہ اللہ کی انٹھنی اور اس کے پانی پینے کے مطالق بات ہو رہی ہے کہ انہیں چھوڑ دو ان کے ساتھ ان کو مت نقصان پہنچاؤ ٹھیک ہے تو وہ پھر وہ علماء کا کام ہے کہ وہ اس کے اندر سے find کرتے ہیں کہ کیا چیز تھی جو اس کے اندر مانزوف ہے تو وہ تھا چھوڑ دو اب جب ہم انشاءاللہ آیت کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں آسانی ہوگی تو کونسی سسرا ہمارے ساتھ یہ میں کوئی اگر پارٹسپیٹ کرنا چاہے ورنہ یہ میں خود کرا دیتی ہوں میں کرتی ہوں پھر آپ بتا دیجئے گا ساتھ بلکل انشاءاللہ یہ پہلا والا آدھا حصہ جو ہے نا جس کے یہ بیچ میں تھوڑا سا میں نے گیپ دیا ہے تو یہ تو آپ آسانی سے انشاءاللہ کر لیں گی تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں یہ شروع میں فا ہے جی یہ کیا ہے شروع کا ساتھی آگئے یہ فا کیا ہے اب قولا کو بتائیں کہ یہ کیا ہے قولا سے یہ ہے کیا کہ قولا علام اس کا مادہ ہے قولا یہ اجویف کا قانون لگے گا اس سے بن گیا یہ قولا بلکل فین ماضی ہے اور یہ کون سے باب سے ہے یہ باب قولا بام ناصرہ سے بکل باب نون سے قولا باب نون سے ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پہ واو کے اوپر زبر تھی یہ قولا تھا تو یہ واو انجائی ناکیس کا رول ہے کہ جب اس کے اوپر زبر وہ درمیان میں آئے یعنی اجواف جسا آپ نے معاشرہ بتایا ہے آرڑی اجواف کا رول وہی ہوتا ہے جب یہ واو اور یاد درمیان میں آئیں اور ان کے اوپر جو ہے ان سے پچھلے حرف پر زبر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ علف میں بدل جاتے ہیں اس وجہ سے یہ قولا بن گیا قولا سے قولا بن گیا پھر اور اب چلتے ہیں لہم کی طرف لہم میں لام جو ہے لہم ذو اللہ یہ ہے جارہ اور ہم جہاں جار مجرور مل کے متعلقے فیل ہوں گے قولا کے ہیں بلکل چھیک بلکل یہ جار مجرور ہو گیا اور جار مجرور مل کے قولا کے لیے متعلقے فیل ہو گیا اب چلتے ہیں رسول اللہ ہی کون سا مرقب ہے رسول اللہ ہی میں رسول جو ہے رسول مداف اللہ ہی جو ہے مدافلہ مل کے مرقب اضافی اور یہ حالت رفع میں ہے رسول تو یہ فائل بنے گا قالا کا بلکل ماشاءاللہ آپ نے بلکل پرفیکٹ سید سٹیپ وائز ہر چیز بتائی ہے کہ پہلے آپ نے مرقب بتایا اس کے جوز بھی بتائیں پھر آپ نے خود ہی بتا دیا میرے پوچھے سے بغیر ہی کیا ماشاءاللہ کہ آپ کو پتا ایک ترطیب کس طرح میں لے کے چلتی ہوں بلکل ماشاءاللہ کہ آپ نے پھر اس کی اعرابی حالت بھی بتائی کہ مدافل اس وقت رفع میں ہیں اس لیے کیونکہ یہ فائل بن رہا ہے پرفیکٹ ماشاءاللہ ابھی ہم چلتے ہیں ناکت اللہ یہ کون سا مرقب لگ رہا ہے ناکت جو ہے ناکت جو ہے یہ کیونکہ منصوب ہے تو یہ کیا کہتے ہیں بنے گا مفہول میرا خیان سے تو ویسے آپ دیکھ لیجئے گا نہیں ہاں وہ ہم آگے سمجھاؤں گے انشاءاللہ ابھی یہ مرقب کون سا ہے مدافلہ ملک مرقب زافی اور میں نے بہی بنایا تھا پتہ نہیں یہ کیا ہے یہ آپ نے بہتک ٹھیک بتایا کہ یہ اس وقت حالت نصر میں ہے لیکن یہ اس کی انشاءاللہ میں بزاحت کرنے گا کہ ابھی آپ بتائیں یہ واو کیا ہے اب ہے واو جہاں حرف اطف ہے یہ ناکتہ پہ ہے کیونکہ واسو کیاہاں پھر آگے مدافلہ ہے یہ ملک ملک بنا ملک بنا مرقب اضافی اب میں آپ سے یہ پوچھوں گے یہ ایک سک یا ہاں ایک مرقب اضافی ہو گیا بلکل اس وقت آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیچ میں واو اطف ہے اب دو مرقب اضافی آگے پیچھے ہیں تو اب یہ کیا کیا ہوں گے جوز اب یہ ہے جو سک یا ہے یہ ماتوف بنے گا واو حرف اطف ہے ناکت اللہ ہے یہ ماتوفل ہے ملکہ یہ مرقب اطفی بنیں گے ویری گوڈ یہ اس کے دو جوز آگے اب یہ پورا کا پورا مرقب اطفی ہے اب اس پورے مرقب اطفی کا اعرابی حالت کیا ہے یہ حالت نصب میں ہے نصب میں ہے کیونکہ ہمیں پہلے والے مرقب اضافی کی تو کلیر زبر نظر آ رہی ہے تو دوسرے کو بھی ہم کنسیڈر یہی کریں گے کہ یہ بھی اس وقت حالت نصب میں ہے کیونکہ ماتوف آلی اگر حالت نصب میں ہے تو ماتوف بھی حالت نصب میں ہی ہوگا اب یہ مفہول بھی ہی تو ہے لیکن یہ کالا کے لیے نہیں ہے خالا کے لیے نہیں ہے یہ ہے مفہول آف محضوف فعل امر ضرور ضرور کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا تو یہاں پہ ایک فعل ہے جو کہ محضوف ہے وہ ہے ضرور یہ فعل امر ہے تر ضرور نہ یہ فعل مدارے تھا اور اس سے پھر فعل امر بنا جمع کا سیغا انتوم اس میں فائل ہے تو وہ یہ ہو گیا فعل امر جی ضرور مجھا کہ بات نہیں تھا اس کا root word جی جی ضرور 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 نہیں یہ واو تو جمع کیلئے واو ہے میں واو زال را ہے وزار jó وزارم کچھ اس میں infant یہ میں سے باب دات سے بھی آتا ہے اور باب نون سے بھی آتا ہے جس کا تو یہ فعل امر ہو گیا اس میں أنتوم فائل ہے اس کا مفہول ہے یہ یہ ایک فعل یہاں پہ معذوف ہے جس کا یہ پورا مرقب عطفی جو ہے یے مفہول بنے گا اس ضرور فیل کے لیے اب کو ہمیں یہ کیسے پتا چلتا ہے یہ محضوف ہے مجھے یہ سمجھنی آتی اچھا اب دیکھیں وہی باری بات ہے جسا میں نے ابھی پچھلی سلائیڈ چلائی تھی نا تو دیکھیں اگر ہم جس سپوز ابھی یہ ضرور نہیں لکھا چھیک ہے ابھی میں پیچھے اس کو نہیں لے کے جا اچھا لے جاتی ہوں کوشش کرتے ہیں ہاں چلا گیا اچھا اب اس کا ترجمہ کریں کہ کہا پس کہا اللہ کے رسول نے ان سب کو اللہ کی انٹنی اور اس کا سراب ہونا سک یا مطلب سراب ہونا پانی پینا تو اب آپ بتائیں کہ اب اس کے اندر کچھ سمجھ نہیں آ رہی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا پوری بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر یہاں سے پتہ چلے گا کچھ نہ کچھ مسنگ ہے کچھ نہ کچھ ڈیلیٹ ہے کچھ نہ کچھ معذوف ہے تو وہ پھر یہ ماشاءاللہ جو علماء اس پر جو کام کیا ہوا ہے ترقیب کے اوپر پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر کیا چیز تھی یہ کیا فیل ہونا چاہیے تھا کچھ کہتے ہیں اے ضرور جو ہے وہ بھی ہے ایک فیل یہاں پر یعنی کہ ضرور جو ہے وہ ناکتہ کے لیے ہو جائے گا اور اے ضرور جو ہے وہ سک یا کے لیے ہو جائے گا تو اس طرح سے مختلف فرائے ہو جاتی ہیں کہ کیا اس کے اندر کچھ تھا اے ضرور کے معنی کے اندر اس میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس کا خیال رکھو اس کو پینے دو مطلب اس کے بیچ میں نہ ٹربل نہ ڈالو ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر پھر اس وجہ سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر اب بات پوری پر سمجھ جائے گی جب یہاں پر کہا جائے گا کہ ضرور کہ چھوڑ دو کس چیز کو چھوڑ دو اللہ کی اونٹنی کو چھوڑ دو مطلب اس کے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس اسے مطلب اس پر کوئی ظلم اسطم نہ کرو اس کے پانی پینے کی جو باری ہے کیونکہ اس دن تھا کہ یہ پانی پینے کی نے دو بارے ایک دن ان کا ہوتا تھا قوم والوں کا اور ایک دن ہوتا تھا اونٹنی کے لیے کہ وہ پانی پیئے تو وہ جو قوم تھی وہ کہہ دی تھی کہ نہیں دونوں دن ہمارے ہی ہوں ہم ہی دونوں دن پانی پیئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تھا وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے پانی پینے کی باری میں معنی نہ ہو رکاوٹ نہ بنو اس کا خیال رکھو تو اس چیز میں پھر وہ بات آتی ہے تو تب پھر یہ بات پھر مکمل ہوگی اگر ہمیں جب کوئی بات سمجھ نہ آئے جب آپ ترجمہ نورمل انداز میں کریں پھر جب سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر وہاں بھی آپ تھوڑا سے پھر وہ سوچنا پڑتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے یا مسئنگ ہو ڈیلیٹ ہو ٹھیک لیکن یہ چیزیں آج سر سر سمجھ میں آتی ہیں انشاءاللہ ہوتا آنا یہ پھر فیل امر تھا جو کہ محضوف ہے اور یہ اس کا محفول ہے اب یہ فیل امر اپنے انتم فائل اور محفول سے مل کے ایک جملہ فیلیا بنا اب یہ پورا جملہ فیلیا کالا کے لئے کچھ بنے گا کیا بنے گا کالا کے لئے اب یہ محفول بنے اب محفول بنے ہاں محفول بھی کہہ دیں محفول کہہ دیں دونوں طرح سے ٹھیک ہے یعنی جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے اسے محفول کہا جاتا ہے اور محفول دراصل محفول ہوتا ہے جو آپ محفول کہہ دیں یا محفول بھی کہہ دیں دونوں طرح سے ٹھیک ہے تو یہ پھر اس کا مطلب یہ پورا جملہ جو ہے اس وقت اب محفول بنے گا کالا کے لئے کہ کہا کیا گیا اللہ کے رسول نے کہا اصلی جو کہا گیا نا وہ یہ ہے ضرور چھوڑ دو اور اب کس کو چھوڑ دو اللہ کی اٹھنی کو اور اس کے پانی پینے کی باری کو چھوڑ دو یعنی جو ہے جس طرح اللہ نے کہا ہے اس طرح اس کو چلنے دو اچھا اب کیا ہے کہ کالا فیل اپنے فائل اور مفہول اور مطالقے فیل سے مل کے پورا بنا جملہ فیلیا اب یہ پورا جملہ فیلیا اس حرف عطف کے لئے کیا ہوگا مابوس پچھلی آیت پر بلکل اب یہ پچھلی آیت کا عطف چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک مطالقے فیل کا ضربت چل رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ مطالقے فیل بنا تھا نا ازن باس اشقاہ تو یہ اس کا معطوف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ابھی اس کا مطالقے فیل قذبت چل رہا ہے اچھا وہاں پہ کیونکہ مطالقے فیل کیونکہ وہ قذبت قذبت کا مطلب ہے جھٹلانا تو کیا جھٹلایا تھا ایکچلی یہ قوم سمود نے کہا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی وہ بات نہیں مانتے تھے نہیں سنتے تھے ان کو تو انہوں نے ایسے ہی کہا کہ اے صالح علیہ السلام ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے اگر یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس سے ایک اونٹنی نکل آئے تو انہیں تو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ تو موجزات کرتا ہوتا ہے تو وہ تو سمجھ رہے تھے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو بھی حضرت صالح علیہ السلام تھے جو بھی ان کو کہتے تھے کہ ایسے اونٹنی کے پانی کی جو باری ہے اس میں دخل اندازی نہ کرو تو اللہ کی اونٹنی کو چھوڑ دو پھر بھی وہ اس کو حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیتے تھے ٹھیک ہو گیا تو اب یہ حرف اطف و معتوف اب اس کا ترجمہ کریں فقالا لہم رسول اللہ تو کہا ان کے رسول نے توڑ دو اللہ کی مونٹنی کو اور اس کے پانی پینے کی باری کو بلکل ٹھیک اب یہاں پہ چھوڑ دو میں نے اس لئے بریکٹ میں لکھا کہ یہ چیز محضوف ہے ٹھیک ہے یہ جو گری سے کلر میں ہے یہ چیز یہاں پہ ڈیلیٹیڈ ہے محضوف ہے اگر اس کو محضوف کو چھوڑ دیں آپ ترجمہ کریں گے پھر اللہ کے رسول نے ان سب کو کہا اللہ کی انٹنی اور اس کے پانی پینے کو تو اب بات وہ یہ کس کو کیا چیز پوری باتہ بھی ہوگی جب یہ محضوف والی بات سمجھ میں آئے گی یہ چھوڑ دو چلے ٹھیک ماشاءاللہ یہ ہو جاں پر جمہ کریں اور انہوں نے کہا اللہ کے تو فقالہ پس انہوں نے کہا پس نہ کریں بلکہ کہیں پھر کیونکہ یہ پہلے انہوں نے جھٹلایا پھر نبی نے یہ کہا ہاں جی تو پہا اللہ کے رسول نے ان سے اللہ کی انٹنی کے بارے میں اور اس کا سہراب ہونا کیا یہ صحیح ہوگا ترجمہ بارے میں تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ متعلق نہیں ہے کیونکہ یہ فتح جا رہا ہے تو یہ یہاں سے پتا چلے گا کہ یہ کسی کا مفعول بنے گا یعنی کہ اللہ کی انٹنی اور اس کے پانی پینے کو آگے اس کی ایک بات ایک وضاحت رہتی ہے کہ اس کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں کیونکہ یہ کسی نہ کسی کا مفعول تو بنے گا تو مفعول پھر وہ ایک فیل ہوگا جو یہاں میں نہیں ہے موجود چلیں آگے چلتے ہیں انشاءاللہ نیکس پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہے یہ آئے تھوڑی بڑی ہے اس لیے اس کو چھوٹے پارٹس میں پھر میں نے کیا ہے پہلے یہ دو حصے کرتے ہیں انشاءاللہ تو کون سی سسٹر ہمارے ساتھ ہے میں آؤں جی جی بکل آ جائیں اچھا ابھی جو شروع میں فا ہے یہ کیا ہے یہ اتف ہو جائے گا بکل ابھی بات آگے چل رہی ہے واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ اس واقعے میں پھر کیا ہوا تھا پھر کیا مطلب ایک سٹپ ہوا ایک بات ہوئی پھر اس کے بعد کون سا عمل ہوا پھر کون سا عمل ہوا ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ ایک ترتیب چل رہی ہے حرف اعتف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلا کام کون سا ہوا تھا پھر اس کے بعد کون سا کام ہوا تھا تو اس وجہ سے فا کا حرف اعتف آتا ہے پھر وہاں پہ واو نہیں آتا کذبو اتنا بتائیں گے کیا ہے کذبو یہ وہی جیسے کذبہ تھا باب تفیل سے ہے کافو زالبہ اس کا مادہ ہے اور باب کون سا ہے باب تفیل باب تفیل اور اس کے اندر فائل کیا ہوگا اور اس نے فائل چھپا ہے ہم فائل ہے بے کل ٹھیک یہ جو ہوا آگے ہے یہ مرفوح حالت میں ہے لیکن یہ اس کا مفول بن رہا ہے اچھا سیو آپ ظاہران بتا رہے ہیں کہ مرفوح حالت میں مطلب نظر آ رہا ہے لیکن یہ مرفوح ہے نہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا پھر مفول بنا اس کا مفول بنا اور تو یہ اس وقت پھر ہو کی ضمیق کی عرابی حالت کیا ہے کونی تو چاہیے یہ نصب نصب کیونکہ یہ مفول بن رہا ہے نا تو یہ منصوب ہے پھر اس وقت نصب میں ہے حالت نصب میں ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ پورا فائل اپنے فائل اور مفول سے مل کے اس حرفیاتف کے لئے کیا بنے گا اس کے لئے یہ حرفیاتف ہے نا تو یہ اس کے لئے ماتوف بن جائے گا ماتوف بن جائے گا بلکل ٹھیک چلے اب اگلے پہ چلتے ہیں فا پہ اب یہ کور فا آیا ہے فا اتف بن جائے گا کیونکہ پھر اس کے جملہ جوڑا ہے فا اتف بن جائے گا آگے اور آقا رون آقا رون آقا رون یہ بھی پہلے ماضی ہے جی جی آئین 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 ہوا نہیں ہوگا یہ واو کی ضمیر آرہی ہے نا واو ضمیر نہیں مطلب یہ واو جمع کے لئے ہے آئین ہوم فائل ہوگا صوری ہوم فائل ہوگا کیونکہ بات بھی انہیں قوم والوں کی چل رہی ہے تو قوم میں کافی سارے لوگیں ہیں وہ اس کو کلیکٹیو نائم تھا آئین 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 آقا را یہ ہوگا اصل میں یہ لگتا جوڑنے کے لئے را پہ پہ پیش لگیا کیا آقا را نہیں را کہاں ہے یہ آقا رو ہے نا ہاں تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کا باپ اسی کی وجہ سے یہ پیش لگاؤنے کیا سے آچھا آچھا پیش کی وجہ سے تو بھی اس کا مدلب ہے کہ یہ باب نون سے ہوگا پھر آقا نہیں 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 کاف کے اوپر جو زبر ہے اس سے اندازہ لگانا ہے مجھے بھی کنفیوز ہوں کہ آپ نے اس کو پیش کہا تو میں اس میں چلے ہوں آقا را آکا را آکا رو جمع کا سیغہ ہے یہ جمع کا سیغہ نا جی جمع کا سیغہ ہے باب نون ہونا چاہئے نہیں نہیں باب نون نہیں ہے یہ پیش جو ہے نا یہ جمع کی وجہ سے ہے دورہ باسی دوراء باسی دورہ باسی اچھا را کے اوپر جو پیش ہے نا یہ صرف جمع کی وجہ سے ہے جی جی جیسے قضاء بوح میں بھی یہ با کے اوپر پیش ہے تو یہ اس واو کی اس کے سارے دوستی ہے اس وجہ سے یہ جمع کی سیغے میں آتا ہے پیش جمع کسیغے میں ہر سیغہ پر آئے گی جمع کے سیغے میں ہے ٹھیک ہے نا جہاں پہ واو پیش آتا ہے واو آتی ہے پہ پیچھے اس کے حرف کے اوپر پیش آتی ہے اس سے پچھلے حرفہ جو آئین کلمہ ہوتے ہیں وہاں سے باب کا پتہ چلے گا یہاں پہ قاف سے اور یہاں پہ ذال سے یہاں پہ ذال کے اوپر تشدید ہی باب تفعیل ہے یہاں پہ قاف کے اوپر زبر ہے یہ یا تو باب داد ہوگا یا باب فا ہوگا یا پھر باب نون ہوگا تو باب نون اب میرا خالد سے آقر یاقیرو ہوگا یا پھر یہ باب داد ہوا تو یہ نہیں باب دعوت سے ہے باب دعوت سے اچھا ٹھیک ہے پھر یہ باب دعوت سے ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ جب فعل ماضی میں آئین کالیمہ کے اوپر زبر ہو تو پھر وہ تین بابوں میں سے کوئی ایک باب ہو سکتا ہے وہ باب دعوت ہو سکتا ہے باب فا یا پھر باب نون تو پھر ہمیں اس کے لئے فعل مدارک اگر ہمیں پتہ ہے نا تو پھر تو ہم اس کو پیچان کر لیں گے کیونکہ یہ لفظ بہت کم استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں صرف جب یہ واقعہ بیان ہوا ہے تب ہی بس یہ فعل استعمال ہوا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ میری بھی ذہن میں نہیں ہے کیونکہ ہوتا ہے نا جو فعل بار بار آتے ہیں تو ان کے تو حفظ ہو جاتے ہیں کہ وہ کون سے باب سے ہیں جیسے اب قلزہ بو ہو گیا یہ بار بار آتے ہیں اس لئے ان کی پہچان بھی ہے ماشاءاللہ تو یہ جو باب سلاسی کے ہوتے ہیں وہ تین جو ہے نا وہ باب فا باب نون اور باب دعوت ان کے بارے میں ان کا مدارے پتا ہوگا تو ہی ہمیں بدا چلے گا کہ یہ کون سے باب سے ہے تو یا پھر ہمیں ڈکشنری کی طرح دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا اکارا یاکیرو اکنا درہ کو جر سے کٹنا چوپائی کی تانگل پاڑنا ٹھیک ٹھیک جر سے کٹ دینا کسی چیز کو مار دینا ختم کر دینا ٹھیک ہے اکارا یاکیرو ٹھیک ہے بس اس چلے بے یہ باب دعوت سے ایک معنی میں بانج ہونا بھی ہوتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک یہاں دعوت سے نہیں ہوگا یہاں کٹنا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ ہا کی ضمیر کیا ہے یہ ہا کی ضمیر اونٹنی کی طرف جا رہی ہے نا قطع کی طرف نا قطع کی طرف بکل ٹھیک ماشاءاللہ بکل اونٹنی کی طرف اور اس فیل کے لیے کیا بنے گا یہ اس کے لیے مفہول بن جائے گا یہ مفہول بن جائے گا یہاں پہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے قذب ہو ہو میں یہ قوم سمود کی طرف جا رہی ہے نہیں نہیں یہ واحد کی ضمیر ہے یہ واحد کی ضمیر ہے نا اگر قوم سمود کی رسول کی طرف جا رہی ہے کیا رسول رسول کی طرف ٹھیک ہے کہ انہوں نے جھٹلایا کس کو جھٹلایا رسول کو جھٹلایا رسول کو جھٹلایا یہ ہو کی ضمیر رسول کی طرف اور یہاں پہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ ناقہ کی طرف یہ اونٹنی کی طرف تو اب یہ وہاں فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کے اس حرف عطف کے لیے پھر سے ماتوف ایک اور ماتوف آگیا ہے یعنی کہ ماتوف کافی سارے آگیا ہے ماتوف بن گیا جی اب ان کا تجمع ہے جتنے میں ماتوف بنتے جا رہے ہیں وہ متعلقے فیل کا ضبط ابھی تک چل رہا ہے اس کا مطلب ٹھیک ہو گیا تو کیونکہ ابھی تک وہ واقعہ پورا بیان ہو رہا ہے نا سٹیپ وائز واقعہ چلتا جا رہا ہے تو پھر وہ اس لیے متعلقے فیل بھی چلتا جا رہا ہے تو اچھا چلے آپ اس کا تجمع کریں پس انہوں نے جسے لیا پس نہیں پھر کریں کیونکہ یہ بات ایک کے بعد دوسری بات آ رہی ہے کہ جب رسول نے اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری میں رکاوٹ نہ بنو یا پھر انہیں چھوڑ دو پھر اس عمل کے بعد جب رسول نے یہ کہا تو پھر اس قوم نے کیا کیا تو پھر لگا کے بات کریں کہ اب اس قوم نے ان کو پھر جھٹلا دیا یعنی رسول کو جھٹلا دیا رسول کی بات کو نہیں مانا پھر جھٹلایا ان کو جھٹلایا اور جھٹلانے کے بعد پھر کیا کام کیا جی کٹ ڈالی اس کی چانگیں لیکن چانگیں کا مانی تو نہیں ہے چانگیں نہیں ہے یہاں پہ ہوتی ہے رگیں کٹنا اب انہوں نے پاؤں کی جو پونچے ہوتی ہیں جو اونٹھنی ہے نا اس کی جو پھرکل ایڈی ہوتی ہے ایڈی اس کی جو رگیں تھی نا وہ کٹ دی تاکہ وہ بھاگی نہ سکے اور وہ پھر وہ اتنی وہ بے دردی سے کٹی کہ وہ مر گئی اس کی پاؤں کے پیچھے نا ایک موٹی ہوتی ہے رگ وہ کٹ دی اسے پھرکے چلے اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اگر کوئی اور سسٹر آنا چاہتی ہیں تو چک ہے نہیں تو بے شک آپ بھی کریں جی کوئی سسٹر جی جی بکل کر لیا مومینہ سسٹر آبے اجازت ہے جی بکل آج ہے آپ بھی کی چھوٹی بینٹ کوئی نہیں جی مومینہ آپ بتائیں کہ اب یہ فا شروع میں کیا ہے مہم یہ فا عطف ہے اور ساتھ میں یہ جزائیہ ہے کیونکہ وہ ضرور جو فیل محصوف آیا تھا یہ اس کے جواب میں ہوگا عطف ہے اور جزا بھی ہے فا جزائیہ یعنی کہ یہ سارا عمل ہوا جب انہوں نے جھٹلایا اللہ کے انتنی کو پہلے تو جھٹلا دیا کذبت شروع میں آیا کہ واقعہ موجزہ دیکھ بھی لیا کہ انتنی آگئی پہاڑ سے پھر جھٹلا دیا پھر اس کے بعد رسول نے کہا کہ اب اس انتنی کو مانے نہ ہونا اس کے پانی پینے میں پھر رسول کو بھی جھٹلا دیا جب اتنا بار بار جھٹلایا انہوں نے اور پھر اس انتنی کو مار بھی دیا اب اس کے جواباً پھر اللہ نے کیا کیا اب وہ اس کا جزائیہ آپ کہہ لیں لیکن عطف بھی ہے کہ یہ چل رہی ہے بات پیچھے سے جھڑ رہی ہے لیکن اب اس کا ایک ردعمل آ رہا ہے ان کے قوم کے عمل کے اوپر اللہ کا ردعمل آ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ بتائیں جی جزائیہ دم دمہ فیل ہے اور مہم یہ فیل جو ہے روبائی ہے ہمارا ابھی ابھی دکھ جتنی ماشاءاللہ ہم نے سور دیکھی ہے اس کے اندر میرے خیال سے یہ تیسرا یا چوتھا ہم نے سکھا ہوگا جس میں یہ روبائی آ رہا ہے سورت الناس میں تھا واس 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 وسو جو لگتا وہ سین وہ سین پھر آ رہا ہے کہ سورت الزلزال میں ہم نے روبائی پڑھا تھا زلزال لام زال لام اور اب اس کے بعد یہ دال میر دال میر تو یہ روبائی آیا ہے دیکھیں کتے کام لفظ ہیں روبائی والے لفظ بہت ہی کام ہیں زلزالہ پڑھاتا یہ زلزلو وس واسا پڑھاتا دو وہ حویے اور آج یہ تیسرا پڑھا ہم نے آج تیسرا جی تو یہ بھی فیل ہے اور مرقب جاری ہے مطالق بن رہا ہے یہ فیل کے اور یہ مطالق نمبر ون ہے اور رب بہم یہ مرقب اضافی ہے اور یہ فائل بن رہا ہے کیسے پتا چلا کہ یہ فائل بن رہا ہے کیونکہ یہ بھی یہ تو مرفوع حالت میں رب بہم رب بہم جو ہے مرفوع حالت میں ہے رب بہم تو اس جیسے یہاں سے پھر آپ کو پتا چلا کہ یہ اب یہ فیل کے لیے فائل بنے گا تو فائل ہی ہوگا اور پھر زمبیم با جو ہے جار ہے اور زمبیم جار ہوگی کہ ساتھ ساتھ یہاں پہ بھی یہ سببیہ ہے سببیہ جی اور زمبیم بھی مرقب اضافی ہے اور یہ مرقب اضافی بن کے مجرور بن رہا ہے حرف جربا کے لیے اور پھر یہ جار مجرور مل کر مرقب جاری بنا اور یہ بنا مطالق نمبر ٹو برکل ٹھیک ہو گیا برکل یہ بھی فیل ہو رہے گی دوسرہ مطالق کے فیل آپ بتائیں چاہی آگے آگے بھی فا عطف ہے یہاں پہ فسا ہوا ہوا ٹھیک ہے پورا جملے کو جوڑیں یہ کون سب جملہ بنا ہے تو یہ تو جملہ فیلیہ بن رہا ہے فیل دم دمہ اپنے مطالق ون مطالق ٹو اور فائل سے مل کے جملہ فیلیہ بن گیا اور اب یہ حرفی عطف کے لیے معطوف ہوا اچھا یہ حرفی عطف کے لیے معطوف ہو گیا جی ہم آپ ترجمہ کریں بس فسا ہوا ہا فا حرفی عطف کے لیے اب اس سے کتنے اسے کو کریں اب اس کا ترجمہ کریں اچھا تو مہم یہ ہو گیا فا دم دمہ بس خلاق کر دیا ہوا ان کو ربھوں ان کے رب نے بس فزم بھی رہم بس خلاکہز ہوا یا تھاعی پھیر دی یا ہوا خلاکت ڈال دی ان پر حلاکت ڈال دی ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کی صحبب سے ان کے گناہوں کی وجہ سے یا سبب سبب سا şekilde بے کل۔ شخص نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے رب نے ان کے اوپر shot بہترین بہت اچھا ہو گیا اب یہ چھوٹا سا حصہ جو فرصہ واہ ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر دیں اور یہاں پہ تشدید آ رہی ہے یہ بھی فیل ہے ہوا فائل ہے اور یہ بھی سین واہ اور یا اس کا مادہ ہے اور یہ بھی باب تفقیل سے ہے بے کل ٹھیک ہو گیا اور ہاں جو ہے یہ مفعول ہے بیری کود اور یہ بھی پورا ملا کے چھوٹا سا جملہ فیلیا بن رہا ہے بے کل ٹھیک اور یہ ایک اور عطا ہو جا گیا اور یہ پیچھے عطا ہو جائے گا یہ بھی عطا ہو جائے گا آپ ترشمہ کریں پس اس نے اس محنس کو برابر کر دیا محنس مہنس مطلب وہ ہاں کی ضلیل کی دے جاری ہے سمود کی طرف تو اس لئے مونس نہ کہیں اس قوم پہ ہلاکہ ڈالی اور اس کو پھر کیا سا کیا ایسا کیا برابر ہموار کر دیا کچھ نہیں چھوڑا پھر اس کے اندر سب کچھ ملیا میٹ خاک میں مرا دیا برابر کر دیا ایسی تباہی پھیری ایسا ان پہ عذاب آیا کہ اس نے ان کو برابر کر دیا اس نے برابر کر دیا کس کو برابر کر دیا ہماری آیت نمبر فورٹین ہو گئی ہے لاسٹ آیت جو ہے ففٹین کون کرے گا جی آیت نمبر ففٹین کے لئے ہماری ساتھ کون سی سسٹر ہے اگر کوئی نہیں کر رہا جی بے شکل سسٹر سابیدہ آپ آجائے آپ نے نہیں کیا آجائے والیکم السلام جی واو واو بتائیں واو کیا ہے واو اور فیعتف ہے ٹھیک ہو گیا اب آگے لا لا نفی ہے بے کل ٹھیک یخافو یخافو فیلمزارے ہے خافا یخافو بے کل ٹھیک اور اس میں اس کے رو ٹیٹرز کیا ہوں گے یہ خافن سے ہے بے کل واو اس کے اندر آتا ہے اور وہی واو کے اوپر زبر تھی جس کی اور واو کے اوپر مطلب واو متحرک تھا اور اس سے پچھلے حرفے زبر تھی جس کے جسے وہ وہ علیف میں بدل گیا خاف واؤ فا اس کے رو ٹیٹرز ہو گئے کون سے باب سے پچھان کر پائیں گی خافا یخافو یہ فتحہ یخاف یہ خویفہ تھا خویفہ خویفہ یخویفو خویفہ خویفہ خویی نہ کریں وہ اسی طرح تشتید آپ بول رہی ہیں سین باب سین سے خویفہ 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 یخویفہ باب سین سے سامیہ یا سماؤ جی جی ٹھیک ہے خویفہ یخوافو یخوافو تھا یخوافو تھا تو پھر وہ یخوافو بنا خویفہ یخوافو اچھا اب آگے اقبہ یہ کون سا مرکب لگتا آپ کو یہ مرکب اضافی ہے very good اب یہ مرکب اضافی یہاں پر ہوا فائل موجود ہے تو اب یہ مرکب اضافی کیا بنے گا اس فائل کے لیے یہ اس فائل کے لیے فائل بنے گا نا نہیں فائل تو موجود ہے نا اس میں ہوا فائل موجود ہے اچھا فائل اس میں ہوا موجود ہے مفہول بنے گا پھر مفہول بنے گا یہ مفہول ہو گیا خاف یخوافو فائل اپنے فائل اور مفہول سے مل کے کون سا جملہ ہوا جملہ فائل گیا اور اب یہ حرفیاتف کے لیے کیا بنے گا معطوف معطوف ہو گیا چلے اب یہاں پہ جا کے آخری آیت پہ جا کے وہ جو تھا نا ازن باسا اشقاہا وہ معطوف علی تھا ٹھیک ہے اور یہ سارے اس کے آگے معطوف تھے تو اب جا کے یہ متعلق فیل قذبت مکمل ہوا ٹھیک تو قذبت فیل اپنے جو تھا سمودو فائل اور اشقاہا اس میں مفہول بنا تھا اس آیت میں محل سے جی میم جس طرح اقباہ مفہول ہے وہ بھی مفہول ہے ٹھیک تو اپنے قذبت فیل اپنے فائل مطالقے فیل سے مل کر پورا بن جائے گا جملہ فیلیا اب اینڈ پہ بنے گا ٹھیک ہو گیا پھر ٹھیک اچھا اب اس کا ترچوا کریں وَلَا يَخَافُ وَرْنَحِينَ دَرْتَا يَخَافُ وَنَحِينَ دَرْتَا رُقْبَاہَ اس کا پیچھا کرنے سے ببکل پیچھا کرنے سے یا اس کے انجام سے یا اس کے یعنی کہ اللہ نہیں ڈرتا کہ اس نے جو بھی یہ عمل کیا یعنی اللہ تعالی نے جو ان کا حلاکت ڈالی ان پہ جو عذاب ڈالا تو اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی پوچھے گا یا اللہ کو کوئی الزام دینا یا اللہ کو کوئی کچھ کرے گا کوئی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ ہی نے پیدا کیا اللہ ہی نے ان میں رسول بھیجا ان کو ہدایت کے لیے رسول بھیجا لیکن اس قوم نے جھٹلایا پھر اللہ ہی نے ان کو عذاب ڈالا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ٹھیک ہے تو بلکہ قرآن پاک میں ایک آیت بھی ہے نا لَيْيَدُرُ اللَّهَ وہ ہرگز اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے شایئن کچھ بھی کسی بھی قسم کا کوئی نقصان اللہ کو کوئی نہیں پہنچا سکتا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے جس کو چاہے عذاب میں ڈالے ٹھیک ہے تو یہ چیز الحمدللہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی ہماری سورت سورت اشامس ص vient دوعиллиہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَلَّاِ الٰهَ إِلَّا أَلْتِ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ مَنْتُبُ اِلَيْكَ اسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَةُ وَعَلَيْكُمْ اسَّلَامُ وَرَحْمَتُ الْعَالَ医مَ مجھے ساکومنگا